مذاقرات تو جو ہونے تھے وہ ہو گئے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دی ہے عدالت نے کہا تھا عدالت کی امزت کرتے ہیں عدالت کے کہنے میں مذاقرات کیے نقضیتی سے کیے اور جو بھی اس کے اندر سے نکلا وہ جمع کرا دی ہے عدالت میں آپ عدالت آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں اگر مانا ہوتا تو جمع کرا دی ہے آپ کو پتا ہے کہ مانا نہیں ہے اگر مانا ہوتا تو جمع کرا دی ہے آپ کو پتا ہے کہ مانا نہیں ہے تو وہیں پہ تفتیشی کے ساتھ بیٹھ کے انویسٹیکشن جوائن کر لیتے ہیں یہ تو ایک عام آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے تو خان صاحب کے لیے میرے کہاں میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے ان کو کر دینا چیز اسرد عمر صاحب غزرہ خارجہ کے اجلاس کے پاکیتان کی نمائندی ہو رہی ہے خارجہ بلاول بچوں گئے ہیں انڈیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں بھارت آپ جائیں جس وقت وہ دو سو ستر اے والی چینج کر چکے ہیں جو کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں جو وہاں پہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اگر آج وہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ حریت سے ملنے کا بھی مطالبہ کریں جو کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی بات کریں اور جو مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں تو چلے میں بولوں گا کوئی جانے کا کوئی مقصد تھا اگر وہاں جا کے چائے بسکٹ کھا کے واپس آگئے اس کا مطلب آپ صرف پیغام دینا چاہتے تھے جن کو آپ سمجھتے ہیں دنیا کی طاقتیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے بچے ہیں ہم بھارت کے ساتھ اچھے بچے بن کے زندگی گزار سکتے ہیں سر یہ کن کو دے رہی ہیں پیغام جو دنیا کی وہ سمجھتے ہیں یہ جو گورے چمڑی والے ہیں ان کو اس قسم کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں اچھا سر یہ بتائے گا کہ پاکستان کی فورن پالیسی پہ ابھی بھی انفلونس ہے پاکستان کی فورن پالیسی پہ کس کا انفلونس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسے روڑنس کرنے کے لیے تو وزیر خارجہ کا جانا فورن پالیسی تو ظاہر ہے آپ ساری دنیا کی طاقتوں سے سارے ممالک سے دیل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ خارجہ اب تو ہے انتہ مسئلہ یہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آنچ آپ لوگوں کا حکومت ہوتا ہے پاکستان تحریک انصار پر تو شاہر موسکرش صاحب جا سکتے تھے وہ آپ انڈیا میں یا آپ لوگ انکار کرتے وہاں سے اگر بھارت نے جس طریقے کا ابھی اپنا رویہ رکھا ہوا ہے سوالی بیدا نہیں ہوتا تھا جانے کا ورنہ عمران خان یہ بول چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو اپنے رشتے کی اندر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیریوں پہ ظلم بھی جاری رہے مسلمانوں پہ ظلم بھی جاری رہے اور پھر بھی ہم سامنے لے دیا یہ نہیں ہو سکتا پلووشن کے ساتھ ہم نے کیا کیا ابھی نندن کو جو ہم نے کیا یہ ہوتا ہے طریقہ ڈیل کرنے کا طاقت دکھائی تم سمجھتے ہو تم ہم سے چھے گناہ بڑے ہو ہم تمہیں دکھائیں گے ہم تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ کیا جہاز گرایا قیدی بنایا اور اس کے بعد نیلا دھلا کپڑے بدل کے چائے پھلا کے واپس کر دیا ہم ڈرتے نہیں ہیں تم سے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہتا ہے مطلب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے ساتھ جنے چاہیے تعلقات اچھے بھارت کے ساتھ امن کا رشتہ ہونا چاہیے لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے اوپر ظلم چلتا رہا ہے بسرمانوں کے اوپر ظلم چلتا رہا ہے پاکستان کے اندر وہ دہشت گذی کراتے رہے اور پھر ہم ساتھ بولیں کہ چرنا حکومت نہیں تو چیرمن عمران حاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک تین ستر کی بالی نہیں ہوتی تو انڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی لیکن موجودہ حکومت کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ چلے گئے یہ نہیں کیا ہے میں تو بول چکا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ایک امن کا رشتہ ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم بھی کرتے رہے کشمیر کے مسلمانوں پہ بھی بھارت کے ظلم کرتے رہے پاکستان میں بھی جیشت گردی کرتے رہے اور آپ کے امیے سامنے لیڑی ہوں گا اور اس کے بعد امن ہو جائے گا کوئی امن نہیں ہوتا ہے ایک آخر سال عصد عمر صاحب یہ بتائی گا حکومت نے تو بجواہ دیا اپنا اندرے خارجہ اور جو آپ نے کہا جیسٹس دیتیا تحریک انصاف کیا پیغام دیتی ہے اس موقع پر مجی کو لیکن تحریک انصاف کا وہی پیغام ہے موڈی کو نہیں پیغام بھارت کے عوام کو ہے عمران خان تحریک انصاف خطے کے اندر امن چاہتی ہے چاہتی ہے کہ بہتر تعلقات ہو لیکن بہتر تعلقات صرف اس سکت ہو سکتے ہیں جب برابری کی بنیاد پر رشتہ ہو اور دونوں طرف ایک دوسرے کی عزت کیے جائے یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑا ملک ہے اور ہم سے دھمکی دے کے دونست دے کے ہمارے کو مجبور کر دے گا یہ نہیں ہونے والا اور اگر ان کو اس میں کوئی شاک ہے تو ان سب انہیں ہمین اندن سے پوچھ لیں پانسانی کر دے گی